زدی شیعہ نہیں ہوتا شیعہ دلیل کو دیتا ہے یا دلیل کو لیتا ہے یا دلیل دے یا دلیل لے یا بات منوائے دلیل کی بنیاد پر یا بانے دلیل کی بنیاد پر لہذا زد کرنا بحث کرنا اٹک جانا جی رک جانا یہ تشیعہ کی تہذیب میں نہیں ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اگر آپ کا کوئی علمی مخالف ہے کوئی دینی مخالف ہے کوئی مذہبی مخالف ہے اور اس کی بات اگر صحیح ٹھیک ہے تو اس کو مانیں گے آپ اور اگر آپ کی بات اچھی نہیں ہے اگر اس کی بات صحیح نہیں ہے تو نہیں مانیں گے یہ کسی نہ اپنا چوڑا کریں گے میں کئی جگہ یہ جملہ کہہ چکا ہوں تقرار کر رہا ہوں تین لوگوں کو تو علی کا نام ہی نہیں لینا چاہیے علی کا کوئی تعلق کنجوس سے نہیں ہے بزدل کا تعلق مولا سے نہیں ہے اور تیسا تنگ نظر گھٹے بے دماغ کا چھوٹا دماغ سینہ تنگ اس کے پاس پیسہ کیسے آ گیا اس نے گاڑی کیسے خرید لیا اس نے گھر کیسے بنا دیا اس کی نوکری کیسے لگ گئی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے والا چھوٹا ہوتا ہے علی کا ماننے والا نہیں ہوتا تنگ نظر گھٹا ہوا دماغ چھوٹی سوچ میرے مولا علی کا چاہنے والا کبھی چھوٹی سوچ کا نہیں ہوتا علی کا ذکر علی بناتا ہے تھکے بیٹھیں بہت شکریہ ایسا نہیں ہے آپ مجلس میں جوٹیاں اتار کے بیٹھیں نا کوئی جوٹیاں پہن کے بیٹھائے جوٹیاں اتار کے بیٹھیں نا ہم مجلس میں جوٹیاں اتار کے آتے ہیں علی نے جوٹیوں کا نام رکھا ہے دنیا ہم اپنی دنیا چھوڑ کر مجلس میں آتے ہیں مجلس لڑنے کی جگہ نہیں ہے امام بارگاہ لڑائی کی جگہ نہیں ہے مزد تو میں جھگڑا ختم کرو یہ جو ابھی ہمارے ساتھ اس ملک میں ہو رہا ہے اسے نعمت سمجھو اگر ہم نے اسے نعمت لینا چاہا تو لے سکتے ہیں اور وہ نعمت ایسے ہوگی دشمن ہمیں غرائے ہم آپس میں متحد ہو جائیں سبحانہم سید کے اعتبار سے سب کا خاص طور پر سادات کا احترام ہونا چاہیے میں ان سے انتہائی موت دبانا پیار محبت خالصانہ گزارش کر رہا ہوں میں بھی سید ہوں اور خاندانی سید ہوں اور الحمدللہ کوئی ڈیڑھ سو سال پرانا جلوس ہے جو خیرپور میں ہمارا نکلتا ہے ذل جنا کا اور تازیہ کا جلوس ہمارے اپنے گھر سے نکلتا ہے میرے آبا و اجداد کا جو عزداری میں حصہ تھا وہ دو شعبوں میں حصہ تھا ایک سو سخانی میں چھتر سال کے میرے والد ہیں اب بھی سو سخان ہیں اور ایک ذل جنا سمحلنا اور سمارنا آج بھی ذل جنا سمارنا اور سجانا خیرپور میں ہماری عزداری ہے وہ میری ذمہ داری ہے ذل جنا کی سیوہ کے خرچہ سارا شہنشاہ حسین نقوی کرتا ہے لہٰذا یہ ہمیں کوئی نہ بتائے یہ والے لہجے نہ اپناو کے کون بدھ کا سید ہے اور کون ہفتے کا سید ہے سید وہ ہوتا ہے جو اہلِ بیعت کی تعلیمات پر عمل کرے بائیتیں بلند کریں نعرہ ہائی داری ورنہ حضرت نوح کا بیٹا بیٹا ہونے کے باوجود بیٹا نہ رہا اگر مجھے اپنا احترام برقرار رکھوانا ہے تو مجھے مکتب اہلِ بیعت پر نظام اہلِ بیعت پر چلنا ہوگا میں ان سے بڑے پیار سے گزارش کر رہا ہوں میری ملاقات ہو جائے گی تو میں مو پر بھی کروں گا مجھے کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہے ہم جب ہر جگہ جا سکتے ہیں تو وہاں بھی جا سکتے ہیں اور میں نے تو ایک جگہ مجھے محسوس ہوا وہ بیٹھے ہیں تو میں ان سے اس بندے سے ملا میں نے کہا تم فلاں کہنا نہیں ہے میں تو اس شبے میں ان سے مل لیا ایک جوان سے ایک صاحب سے مل لیا یہ سوچ کے کہ وہ شکل مل رہی تھی ان کی تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ جو پوسٹ بنا رہے ہیں یہ جو پوسٹیں جال رہے ہیں جو چھٹکیاں بھر رہے ہیں پہلے بات تو یہ تیہ کر لیں کہ صرف آپ ہی ازادار نہیں ہے جنہوں نے دس دس جانے دیئے اس مکتب کے لیے جنہوں نے گھر جلوائے ہیں اس اہلِ بیعت کے ذکر کے لیے جنہوں نے اپنے آباؤ اجداد کو شہادتوں کے درجوں پر دیکھا ہے اس مقصد اور اس حدف کے لیے تم کیسے ان کو کہہ سکتے ہو کہ وہ غلط ہیں تم بھی ٹھیک ہوگے اپنی جگہ بہت ساری باتیں تمہاری بھی ٹھیک ہوں گی لیکن دوسروں کو غلط کہنا اور ایسے موقع پر کہ جب دنیا آپ کو دشمن آپ کو غرہ رہی ہے آپ بھی یہ خیال نہیں آیا کہ اس موقع پر اپنے خلاف ایک دوسرے کے خلاف پوسٹیں نہیں ڈالنی خدا کے واسطے اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے بھی تو موقع اور محل دیکھ کر اختلاف کریں یہ امام حسین کی عزداری کسی کی ملکیت نہیں ہے کوئی چیئرمین اور چیمپین نہ بنے درسگا لہذا انتہائی آپ کو اختلاف ہوگا مجھے بھی آپ سے اختلاف ہو سکتا ہے مگر آپ کا اختلاف کرنا یہ دلیل تو نہیں ہے کہ آپ کو معصوم تو نہیں ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہی صحیح باتی تب غلط ہے اور پھر میں جملہ تقرار کر رہا ہوں اختلاف کیجئے مگر محضب انداز سے اختلاف کیجئے مگر محضب انداز سے تہذیب سے باہر جانا یہ شیعہ کی نشانی نہیں ہے پھر جملہ کہہ رہا ہوں عزداری کسی کی ملکیت نہیں ہے میں تو بہت وسیع پیمانے پر بات کر رہا ہوں امام حسین کی عزداری شیعوں کی ملکیت نہیں ہے شیعہ امام حسین کی عزداری کے مالک نہیں ہیں نوکر ہیں اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے میں نہیں کہتا کہ غلطیاں نہیں ہیں میں نہیں کہتا کہ گوتاہیاں نہیں ہیں میں نہیں کہتا کہ اعتراضات بارد نہیں ہیں اور اعتراض غلط کیا جا رہا ہے بعض اعتراض ٹھیک ہیں بعض باتیں ٹھیک کی جاتی ہیں مگر اس کے اصلاح کے طریقے یہ نہیں ہوتے اس کے اصلاح کے طریقوں کو مناسب انداز سے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے ہم مولا علی کی ولایت پر سب متفق ہیں مگر میرا مورا سوال ولایت علی پر ابو ذر اور سلمان دونوں متفق تھے مگر کیا دونوں ایک جیسے مولائی تھے جب اتنے جلیل القدر صحابہ اکرام علی کی ولایت پر متفق ہو کر ایک جیسے نہیں تھے تو ہم سب ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں ہر ایک کا میار معرفتہ لہدہ ہے لہذا ہر شخص کو دوسرے کا عدب کرتے ہوئے اپنی معرفت کو بڑھانے کی ضرورت ہے زدیت ہردھرمی بحث لڑائی نہ اللہ کو پسند ہے نہ اہلِ بیت کو پسند ہے